اسلام علیکم فرینڈز تو آج آپ کو سزکی جی ڈی ون ٹین ایس کے بارے میں ریویو دوں گا کہ جو لوگ اگر سزکی جی ڈی ون ٹین ایس لینے کا سوچ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت ہی اہم ہوگی اور بہت ہی انٹریسٹنگ ہوگی تو فرسٹ اف وال ہم سٹارٹ کرتے ہیں سزکی جی ڈی ون ٹین ایس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینک پہ گرافکس آپ کو ملتے ہیں ایک خوبصورت گرافکس وائٹ سلور اور گری کا کمبینیشن اور جی ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت کمبینیشن لگ رہے ہیں باقی اس میں علائے ویلز آپ کو ملتے ہیں لیکن فرنٹ پہ ڈس بریک آپ کو نہیں ملتی بیک پہ ڈرم بریک آپ کو ملتی ہے اور اگر میں اس کے شاکس کی بات کروں تو شاکس اس کے ایجسٹیبل شاکس ملتے ہیں آپ کو آپ ساوٹ بھی کر سکتے ہیں ہارٹ بھی کر سکتے ہیں انجن ون ٹین سی سی کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں ایس او ایس انجن جو کہ کافی سموت رائیڈنگ دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک کیریئر جس پہ آپ سمان بھی کیری کر سکتے ہیں سٹی اس کے لیے بائیک بہت ہی بیسٹ ہے بیک پہ آپ کو سپورٹی لک لائٹ ملتی ہے اور باقی سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چین کور آپ کو میٹرل میں ملتے ہیں سلور کلر کے ساتھ اور بیک پیدان ایک الگ پینل پہ لگا ہوا ہے جیسے کہ میں ہر وقت کہتا ہوں کہ الگ پینل کی وجہ سے بیک پرسن کو وائبریشن محسوس بلکل نہیں ہوتی ٹینک اور سیٹ اس کا بلکل فلیٹ ہے آپ فیملی کو ایزی بٹا سکتے ہیں اور سیٹ سوفٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی چاہے لمبی ٹریولنگ کریں آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی سٹنگ پوسٹر کی بات کروں سٹیرنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ہائٹڈ ہے تو اس کی وجہ سے جب آپ سٹیرنگ کو پکرتے ہیں تو رائیڈر کی شولڈر میں پین نہیں ہوتا چاہے آپ جتنی ہی لانگ ٹریولنگ کریں اس پہ لمبی ٹریولنگ کریں اس سائٹ پہ آپ کو کل سوچ ملتا ہے سیلف اسٹارٹ آپشن ملتا ہے جبکہ اس سائٹ کی سوچ اسیمبلی میں آپ کو ہورن بٹن چوک اور آپ کو ڈپر آپشن ملتا ہے چلیے آپ رائیڈ کرتے ہیں اور رائیڈ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سزکی جی ٹی ون ٹین ایس بات کریں اگر اس بائیڈ کی تو بہت ہی کمفرٹیبل رائیڈ کے ساتھ ہمیں یہ بائیڈ ملتا ہے اور کوالٹیز کی بات کریں تو بلکل سزکی جی ٹی ون ٹین ایس کی کوالٹی بہت ہی اچھی ہے اگر میں اس بائیڈ کی بات کروں کہ اس میں کمی کیا ملتی ہے تو گراؤنڈ کلین ایس گراؤنڈ کلین ایس اس بائیڈ میں بہت ہی کم ملتی ہے آپ کو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے شوکس بہت ہی سموت ہیں ڈائی ورجن کے ساتھ بھی اس میں آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ بائیڈ آپ سمپل روڈ پہ چلا رہے ہیں ٹاپ روڈ پہ یا آپ ڈائی ورجن پہ چلا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈائی ورجن میں محسوس ہی نہیں ہوتا بائیڈ میں کہ میں ڈائی ورجن پہ چلا رہا ہوں بہت ہی سموت شوکس اس میں دیئے گئے ہیں کمفرٹیبل رائیڈ کمفرٹیبل سیٹس کے ساتھ اگر میٹر کی بات کریں تو میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں only آپ کو سپیٹو میٹر اس میں آپ کو ملتا ہے اور گیر انڈکیٹرز باقی نہ ہی آپ کو اس میں فیول گیج ملتا ہے اور نہ ہی اس میں آپ کو ارپی ایم میٹر ملتا ہے پارٹس کی بات کریں تو پارٹس اس کے بہت ایکسپنسیو ہیں لیکن کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی بلکل بہت ہی اچھے کوالٹی ہے پرائیس کی اگر میں بات کرو تو پرائیس اس کے ون لیک ایٹی ٹو تھالنڈ اس کی ریسنلی پرائیس ہے پرائیس کے حساب سے بہت ہی مہنگ ہے یہ لیکن رائیڈ کے حساب سے اور اولڈ پرسن کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ بائک ہے اولڈ پرسن اسے آرام سے چلا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ گیر میں بھی یہ آپ کو ناکنگ پرابلم نہیں دیتا باقی اس میں کل سوچ آپ کو ملتا ہے اور سائز کی بات کریں تو سائز اس کی بہت ہی کمپیک سائز ہے جیسا کہ سیڈی سیونٹیک ہے آپ ایزی رائیڈ کر سکتے ہیں رش ایریا میں بھی لانگ رائیڈ پہ بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اگر اس کی میں بات کروں شوکس کے پرفارمیس کی تو بالکل پرفارمیس وائز بہت ہی اچھ ہے آپ کھڑوں میں بھی اسے یوز کریں آف روڈنگ کے لیے بھی یوز کریں لیکن آف روڈنگ کے لیے اس کو یوز اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس کا سٹینڈ نیچے ہونے کی وجہ سے یہ بائیک نیچے بہت ہی لگتا ہے مطلب ہے کہ ہر چھوٹے سے کھڑے میں بھی لگتا ہے تو یہ بیسٹ ہے آپ کا سٹی اس کے لیے اگر آپ ٹورنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں تو بالکل ٹورنگ آپ کر سکتے ہیں پاور بہت ہی اچھی آپ ہوتی گئی اس میں یقین مانے فرینڈز ون ٹین سی سی ہے لیکن پاور بہت ہی اچھی آپ کو ملتی ہے اس میں فیول کنزپشن کی بات کریں تو سٹی میں فورٹی ٹو کلومیٹر اور لان ٹریلنگ پہ فورٹی فائیو ٹو فورٹی سیون کلومیٹر کی ایوریج دیتے ہیں بالکل میں آپ کو کومنگ کروں گا فرینڈز اگر آپ اس کے پاورٹس اسپینسیف کو نہیں دیکھتے اور آپ گراؤنڈ کلیرنس جو کہ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ گراؤنڈ کلیرنس اس میں آپ کو اچھی نہیں ملتی رائیڈ بہت ہی سموت ہے سٹی اس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اول پرسن کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے لیکن اس میں فرنٹ پہ آپ کو ڈس بریک نہیں ملتی فیل گیج آپسن نہیں ملتا اور اچھی گراؤنڈ کلیرنس ہی ملتی تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو اس کے ساتھ ذوکر نینویلا کو اجازت